ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ٹرانس مشن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین نواز شریف صاحب آج رات کے بعد کیا کریں گے یعنی دادہ دربار پہ جب وہ جائیں گے دعا مانگیں گے دعا میں وہ کیا مانگیں گے نہ اہلی تو ان کی ہو چکی ہے کیا عوامی عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے واپس ہو سکتا ہے کیا جب وہ ریویو میں جائیں گے کوئی صورتحال نکل سکتی ہے لیکن تمام طرح پینلس جو پہلے گھنٹے میں تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہیڈ آن کی سیاست کی طرف جانا شاید پسند نہ کرے لیکن تاہم اگر ان کو کوئی دوسری آپشن نہیں ملتی ہے تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ جائے گی کیا مستقبل کی سیاست ہوگی پاکستان میں اسی پر ذرا بات کریں گے فیصل کریم کنو اور کامران مرزا صاحب پہلے گھنٹے سے ابھی تک میرے ساتھ موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ زفر علی شاہ صاحب نے مجھے جوائن کیجی سینئرانوہ پاکستان مسلمنگ نواز اور بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اجاز چودی صاحب رانوہ پاکستان تحریکن صاحب میرے ساتھ لاہور سٹوڈیو سے موجود ہیں اور پرگیجر حارس نواز صاحب بھی دفائی تجزیہ کار میرے ساتھ کراچی سے موجود ہیں تمام ایمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں زفر علی شاہ صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں زفر علی شاہ صاحب ویسے تو یہ سوال پرانا ہو چکا ہے چار دن سے ہم جو بندہ آ رہا ہے اس سے یہی پوچھیں لیکن آپ سے بھی ایک مرتبہ پھر پوچھ لیتے ہیں کیونکہ آپ سینئر لیڈرشپ میں بھی آتے ہیں اور اوپر سے نواز شریف صاحب کو جانتے بھی ہیں کہ آپ کا سیاست کا اپنا ذاتی تجربہ اور تجزیہ بھی ہے نواز شریف صاحب کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس چار دن کی ریلی سے اور اس ریلی کے اختتام پذیر ہونے کے بعد ان کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں جی وہ حاصل کیا وہ اکھوانا کے بعد جو ہے پھر وہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ آپ جو اکھو ہے وہ کیوں ہیں وہ کبھی ایک پہ ملوہ پھینکتے ہیں کبھی دوسری میں کبھی تیسے کبھی سپریم کورٹہ پاکستان پہ تو سزار ہارا ہے وہ بندہ اور کر بھی کیا سکتا ہے یہ بتایا آپشن تو نہیں ہے نا ان کے پاس کیا کریں وہ اگر اگر آپ کوئی آپشن ہے ان کے پاس چلیں یہ بتائیں بیشمار آپشن ہے کیوں نہیں کیا آپشن نہیں ہے کہ خاموشی جیسی ہے گھر تو جا کے مزے سے ایسی چلا کے نیند ماریں اور پڑیں کتابیں اخواریں اور یہ کیا یہ آپشن نہیں ہے سر ایک سیاستدان کے لیے جو تین دفعہ منتخب وزیر آزم ہو اتنا بڑے مینڈیٹ کے ساتھ ہے یہ آپشن اس کے لیے ہے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تین دفعہ وزیر آزم ایک ملک کا رہنا تو اب بس کریں معمولی بات ہے اور اب ہر تین بار جا کے بعد میں گلا کرنا ووٹروں کو کہ بھائی میں مارا آپ چیٹ دیتے ہیں اور وہ پھار دیتے ہیں بھائی آپ کو غلطی پھر اس کا مطلبہ کرتے ہیں چیٹ دینے والے ایسے غلط آدمی کو چیٹ دے دیتے ہیں کہ وہ ان سے کوئی چین کے پھار دیتا ہے اچھا اگر بات صرف نواز شریف صاحب تک لیے ہوتی نا تو شاید وہ ایسی میں جا کر چکر کے بیٹ بھی جاتے آگے مریم بھی ہیں حسین اور حسین نواز ان کے لئے بھی سیاست میں نواز شریف صاحب نے کچھ کرنا ہے نا میاں صاحب میرے لیڈر تھے یہ وہ جب تک ہے سپریم کورٹ کا فیصہ نہیں تھا یہ وہ دیکھیں اب انہوں نے مریم بھی بھی بڑی امرجنگ اس کی تھی ایک نظر آ رہا تھا اب بھی ہے اس کے لئے بڑا وقت پڑا ہے نا تو انہوں نے سارے ڈبر کے ستیاں ناز کر دیا لوگ کہتے ہیں کہ ان کی خاطر ہی انہوں نے کیا ہے نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کی خاطر وہاں کیا خاطر کیا ہے پھر ان کی خاطر اگر کیا ہے تو غلطی سٹریٹیجی تھی اور اب بھی غلط سٹریٹیجی ہے نتیجہ آپ کے سامنے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا نتیجہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں نمان چلے میں آپشنز پر ذرا بات کر لیتی ہوں حارس نواز صاحب کی جانے بھی آتے ہیں حارس نواز صاحب کیا آپشنز ہیں وزیراعظم کے پاس سابق وزیراعظم کے پاس اب وہ گھر چلے جائیں خاموشی سے بیٹھ جائیں لیکن سر ایک لیگیسی بھی تو ہوتی ہے نا جب آپ اس طریقے سے کسی کو نکالیں گے اور ان کی آواز بند جاتی ہے سر وہ رونے والے ہو جاتے ہیں جب وہ ڈائس کی اوپر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا میں مظلوم ہوں آپ میرا حساب آپ لیں تو لگتا ان کے دل کو لگا ہے سر جا کر اب وہ کیسے چلے جائیں خاموشی سے گھر دیکھیں معروف بیسکلی بات یہ ہے کہ کیا نواز صاحب کو یا ان کے فیملی کو کس نے کہا تھا کہ آپ منی لانڈرنگ کریں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کرپریکٹسیز اور کرپشن کریں آپ کو کس نے کہا تھا کہ ٹیکس ایوئین کریں ویلٹ ٹیکس نہ دیں لیو بیونڈ مینز آپ نے پراپرٹی ساری خریدی وہ بھی آپ نے کی تو وہ کسی نے نہیں کہا تھا کیا وہ سپریم کورٹ نے یا ملٹری نے یا پاکشنی عوام نے تو نہیں کہا تھا پھر ابھی وہ جو اس کے بعد جو میں تو کہہ دا ہوں سپریم کورٹ نے بڑا لینیل ویو لیا ہے ان کو دو جزیز نے پہلے ہی بڑا کلیر ان کے اوپر ایلیگیشن لگائے تھے اور اس کے ساتھ یہ انٹروٹ کرنا چاہیئے تھا کہ کیوں کہ انہوں نے قوم کے سامنے جھوٹ بولا قوم کا کچھ اور کہا نیشن اسمبلی میں سپیچ کی وہاں کوئی اور بات کی اس کے بعد ایک سو چوراسی دن سپریم کورٹ نے دیئے ہیں کچھ پروف نہیں کیا کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا سیکسٹی ڈے ایٹی نے دیئے پھر وہاں پر کچھ نہیں دیا پھر چودہ دن دیئے تو اس کے بعد ان کو یہ مینشن کانا چاہیئے تھے کہ بکوز دوز ریزن اور دوبائی کی وجہ سے جو انہوں نے ایک ڈکلیر نہیں کیا تھا ہی سٹینڈ ڈسکولیفائیڈ اور آلسو اس آل انویسٹیگیشن ریپورٹ جو ایک جی ایٹ کی ریپورٹ ہے یہ ایک قسم کی نیب کی انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے اس کے بیسپنگ ریفرنس ہوگا ہے یہ تھا اب ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں میرے پر ظلم ہوا میرے صرف کیا ہوا he is not a child he know what has happened with him اور اس کے بعد پہلی دفعہ رولنگ پارٹی کا ڈسکولیفر پرائم میریسٹر اپنی عوام کو کہہ رہا ہے کہ انقلاب لے کر آؤ کس کے خلاب انقلاب پاکستان کے خلاف حکومت کے خلاف آپ پوزیشن کے خلاف I mean I don't know he has lost his total wits he has lost کہ میں نے کرنا کیا ہے اچھا آپ بسکولیفائی ہو گئے ہیں there is no way out اس میں ایک چیز ہے سر کہ یہ ساری انقلاب اور ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ سیویلین بالا دستی کی بھی تو بات کر رہے ہیں اجاز چودری صاحب کو بھی شامل کرتا ہے اجاز چودری صاحب کیا ایک سابق وزیر آزم کا سیویلین بالا دستی کا تقاضہ کرنا جی بہت شکریہ ماروخ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم میں سب میں زفر علی شاہ صاحب سب سے زیادہ سینئر پولیٹیشن ہے جی اور میں جب سے یہ پینامہ کیس شروع ہوا تو میں کم از کم انہیں فالو کر رہا ہوں کہ ایک زیرک اور ایک قانون کو سمجھنے والا چاہے وہ انہی کا بہت بڑا حصہ رہا ہے ہمیشہ ساری زندگی وہ کس طرح اپنے رائے کے اندر حقیقت کو لے کر آتے ہیں انہوں نے جو بات کیا میرا خیال ہے کہ قانونی انداز میں تو وہ بات وہی پہ ختم ہو جاتی ہے اور جو آپشنز آپ نے ڈسکس کیے ہیں وہ بھی انہوں نے بتا دی ہیں کہ ان کے لیے کیا آپشن بچی ہے میں آپ سے جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سیولین بالا دستی کے کہاں بات کر رہے ہیں مثلا میں ایک یونین کاؤنسل میں چیرمین الیکٹ ہو جاتا ہوں اور چوری چکاری شروع کر دوں قتل و غارتگری شروع کر دوں اور جب مجھے پکڑ لے پولیس تو میں کہوں میں تو الیکٹڈ آدمی ہوں اور تھانے میں لوگوں کو کٹھا کر کے لے جاؤں اور صرف مسئلہ صرف اتنا سا ہے چھوٹا چور ہوتا تو واقعتاً لوگ یا پولیس کو بلا کے اس کو پکڑوا دیتے یا خود پکڑ کے تھانے لے جاتے چور تھا بہت بڑا ملک کا سربراہ وزیرعظم اس کو پکڑنے کے لیے سپریم کورٹ سے کم کوئی احکامات جاری ہی نہیں کر سکتا تھا میں نے سادہ الفاظ میں بات اس لیے کیا ہے کہ یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی مجھے نکالا کیوں گیا اور یہ جو بار بار آواز رند جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتے ہیں میاں نواز شریف اس وقت متوازن شخصیت کے طور پر سامنے نہیں ہیں ان کی ساری گفتگو کو اگر آپ الطاف حسین کی ابتدائی تقریروں کے تناظر میں دیکھیں تو اس طرف بڑھ رہی ہے وہ فوج کیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ یہ سازش ہو رہی ہے اور یہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا تو اس کا مطلب اعجاز چودری صاحب پھر سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں کامران مرزت صاحب کے آگے رکھنا چاہوں گی کہ میاں صاحب ایک غلطی کرنے کے بعد دوسری غلطی کرنے جا رہے ہیں دیکھیں اب جی بہت بڑی غلطی بلکہ بلنڈر کرنے سے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب لگتا یہ ہے کہ شاید آپشنلیس ہو گئے ہیں کیونکہ پہلے بھی ان کے پاس کوئی کلیر سٹیٹریجی نہیں تھی جب کیس چل رہا تھا میں جو اپنے طور پر ایکزیمن کرتا تھا ایک وکیل کے طور پر کوئی کلیر سٹیٹریجی نہیں تھی آدمی ہوتے ہیں سرکمٹانسز ہوتے ہیں کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو آدمی ذہن میں کچھ لے کے چل رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں تھا ان کے شاید کنفیوزن تھا مجھے اکثر یہ لگا ہے اور میں نے کہا بھی یہ کہ کنفیوزن تھا اب ان کے پاس میرا خواہلی یہ آپشنلیس ہو گئے ہیں اگر گھر جا کے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھر جا کے بیٹھ جائیں تو اس سٹیچر کا آدمی وہ گھر جا کے نہیں بیٹھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے اوپر جو نا وہ سٹیمپ ہو جائے گا لیکن سر دوسری صورت میں تو پھر ملک کو دعو پہ لگانے والی بات ہے کم از کم اس میں یہ جو اس میں اس وقت آقل کا تقاضی یہ ہے کہ سپرم کورٹ کو دیکھیں فیصلے پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں اور مطلب بشمول میرے لوگ تنقید کر بھی ہیں مگر اداروں پہ نہیں ججوں پہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ پھر آگے ملک کا ایک آرگن ہے نا یہ کہ چلے آپ فیصلے سے میں اتفاق کر سکتا ہوں اتفاق نہیں کر سکتا اسے اختلاف کر سکتا ہوں بلکل ٹھیک ہے وہ ریڈ لائن کو عبور آپ نہ کریں آپ نے اس کو امیلیمنٹ بھی کر دیا امیلیمنٹ بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو ادارے کی طرف نہ لے گئے پیپلز پارٹی بڑے اچھے مشورے دیتی ہے ٹیف ٹائم کے اندر نواز شریف صاحب کو کونڈی صاحب کیا مشورہ دیں گے زرداری صاحب آپ کا بڑا کلوز ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے بلاول بچے صاحب بھی آپ کا جو ہے وہ رابطہ رہتا ہے مشورہ کیا دیں گے آپشن والی جو بات کی یا پھر زفر علی شاہ صاحب والی آپشن سے اتفاق کریں گے نواز شریف صاحب کے لئے دیکھیں میر صاحب پہلے خود بڑے اچھے مشورے دیتے تھے ہم کہتے ہیں وہی مشورہ جو انہوں نے گلانی صاحب کو دیا تھا اسی مشورے پر خود عمل درامات کر لیں دیکھیں اس وقت تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک ناہل وزیراعظم ہے وہ ایک پارٹی کی صدارت اگر اپیل میں اگر ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے ریلیف ملتا ہے ٹھیک ہے ورنہ رائیون میں اپنے پائے کھائیں اور مغز کھائیں اور جو آج صبح سن رہے تھے تو کیا نواز شریف صاحب مائنس ہو چکے ہیں پاکستان کی سیاست سے دیکھیں دیفنٹلی اگر اس کو کوئی ریلیف نہیں ملتا اس میں اپیل میں تو کیا کریں گے تو سر یہ مائنس والی جو بات ہے یہ تو پھر ہم نے سنیا کہ جو مائنس فور کی طرف جا رہا ہے پہلے الطاف سن سب کی باری آئی ہے اس کے بعد غلطیاں سب کی تھی میں حریص نواز سب کی بات سب کی بات کرتی ہوں اسلام آباد ایک افاؤں کا شہر ہے جس کیفے میں جائیں مختلف افاؤں ہوتی ہیں کوئی کہہ رہے کیا ہو رہے دیفنٹلی ٹائم پاس کرنا پڑتا ہے یہاں پہ تو مائنس فور وغیرہ نہیں ہو رہا دیکھیں مائنس فور اب کیسے کریں گے ایک کوئی پوائنٹ لے کے آئیں گے کوئی بات کریں گے مائنس فور کون کرے گا سر یہ ابھی ایک ہوا ہے نا آپ کے سامنے ہوا ہے ٹھیک ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے نا مائنس فور اس لئے ہوا ہے کہ یہ پاناما انہوں نے پاناما کا سکینڈل کوئی نا نا سر چیزیں سامنے آئیں نا منظریں آن پر چیزیں آئیں دیکھیں ہمارا پہلے دن سے پوائنٹ اف یو یہ تھا کہ اگر ہماری پارٹی میں بھی کوئی غلط لوگ ہیں پہلے میں اپنی پارٹی کی بات کروں پھر دوسری پارٹی یا دوسری پارٹی میں ایک روس دی بورٹ پولیسائز آپ احساب نہ کریں دیکھیں ہمارے ساتھی ہو داتا کہ پہلے ہمیں گریفتار کر دیتے پھر کہتے ہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو ٹھیک ہے اب نیب نے ریفرنس کا آتنا ہے کہ ہم جائیں گے اس کے خلاف اب نیب والے پہلے ایسے کریں انٹریری منسٹر پہلے جن جن کے نام ہوں کے پہلے سیل میں ڈالیں ایسے انہوں کے ملک چھوکے چلے جائے پہلے بھی ان کی ریکارڈ یہ رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں دس سال کا مطلب ہے امران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگلی باری پھر زرداری اگلی باری پھر زرداری کی حکومت کی بات کریں اگلی باری زرداری کی جو کنڈی صاحب نے کہا ہے یا جو امران خان نے کہا ہے امران خان صاحب والی بات دونوں ہو سکتے ہیں دیکھیں 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 میں کروں دو بڑی جماعتیں ہیں جماعتوں کے لیڈروں نے جماعتوں میں کروڑا لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے لیڈروں کو کہاں سے کہاں تک دے کر جاتے ہیں تو جس طرح خود ابھی کنڈی صاحب کہا کہ ان کی پارٹی میں بھی اور ہماری پارٹی میں بھی تو یہ جو انہوں نے اندھیر نگری مچائے رکھا ہے جو انہوں نے کھروار کیا ہے ڈیمکریسی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ اور اس قدر احسان کچھ لوگ ہیں یہ کہ دیکھیں نا لوگوں نے تو کتنی پیاری باتیں وہ ووٹ دیتے ہیں تو آپ جس طرح ہمارے صاحب کا لیڈر گلہ کریں جی کہ آپ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور وہ ہمیں نکال دیتے ہیں بھئی اگر آپ اپنی اس ووٹ کا پیرا نہیں دے سکتے چھوڑ دیں اس کام کو آپ کو ڈاکٹر کا بتایا ہے یعنی اتنے کمزور ذہن اور کمزور دل کے آپ پلیٹیشن ہے کہ آپ لوگوں کی ایک امانت کو دی ہوئی اس کو سمال دی سکتے ہر تیسے دن واپس گھر آ جاتے ہیں اور ابھی پتہ میں کسی کا بات کر رہا تھا کبھی کہتے ہیں جی ہو جی ہمیں اگر اگر اکر اگر اکر اکر خان نے نکال دیا ہمیں جنرم شرف نے نکال دیا اور ہمیں سپریم کورٹ نے نکال دیا تو میں کہہ رہا تھا اور میں کنونس ہوں اس بات پہ یہ ویسے ممدونزاق کے دل پر نہیں کہہ رہا تھا اب میرزاہب آپ کو گھر والے نکالیں گے گھر سے یہ کوئی بات ہے کہ بیس کروڑ عوام کب آپ کہتے ہیں جی یہ آپ کی تہرین ہوئی ہے بھئی انہوں نے کہا کہ عوام کی کیوں ہی ہے ٹھیک ہے وقفہ لیتے ہیں جی بہت کھول کر اور کھری کھری بولتے ہیں زفر علی شاہ صاحب اسی لئے وہ اپنی خاص پہچان بھی رکھتے ہیں ایک وقفہ ٹرانسویشن کا سلسلہ جاری ہے میرا پینل میرے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ کے لئے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حارس نواز صاحب کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی پیچ اپ ہو سکے کوئی راہ ہموار ہو سکے نواز شریف ایک مرتبہ پھر سے واپس آ سکے عوامی عدالت سے ان کو انصاف مل سکے دیکھیں یہ ان کی آپشن جو نا یہ تو بالکل ختم ہے let me tell you very clear why he is now crying and why he is going to the people of Pakistan why he is putting pressure is very clear زفرولہ صاحب میرے ساتھ ہیں بہت ماشاءاللہ سینئے لائر ہیں and he will bear me out I have been a director of financial crimes نیب سے in کراچی میں ان کو نظر اصل میں یہ آ رہا ہے شاہستو تو ختم ہو گئی نہ ان کی MNA, MPA, prime ministership, party leadership is gone ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی تمام پروپٹی تمام assets are going and then he is a threat under threat ان کی پوری فیملی کے arrest میں گرفتار ہو سکتے ہیں اب نیب میں ان کے جو جے ایٹی ہے اس کے پورا ریکارڈ ہے everything supported سو انویسٹیگیشن کی نیب میں اب ضرورت نہیں ہے یہ سارا جائے گا ابھی ان کے ریپسنس چار پانچ بن رہے ہیں ان کے arrest وارنٹس نکلیں گے یہ وہ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں اس پہ یہ ابھی بیل بھی لیں گے اس کے بعد چھے مہینے میں یہ کیسے یاروں نے چیئر میں نیب کیونکہ وہ کامپرمائز نہیں ہے انہوں نے پہلے ہی انٹیسپیشن میں پنڈی کا ڈی جی نیب اپنا ایک جو ایف پی آر کا آفسر ہے جس کو وہ لے کر آئے تھے اس کو گریڈ لو میں لگا کے وہاں کے پنڈی کا ڈی جی نیب لگایا ہے but not realizing he can't help it سپیرم کورٹ نے ابھی اس کو منٹر کرنا ہے انہوں نے ایک جاج بھی ڈیکلیر پوائنٹ کر دی ہے سو چھے مہینے بعد ان کے پاس نائنڈ کے ایوڈنس دی ہے ان کی پروپرٹی بھی جائے گی ان کے ہو سکتا ہے کہ کوئی arrest کے بھی arrangement آگرین کو صدا مل جاتی ہے ایک وہ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے حارس نواز صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ ذاتی this is a issue ذاتی اجاز چودیس صاحب یہ حارس نواز صاحب کی بات کو اگر دیکھا جاتی ہے تو پھر ذاتی ایک جنگ لگ رہی ہے نواز شریف صاحب کی جس کو وہ سویلین بالا دستی اور انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں this is what it is جی exactly بالکل ٹھیک انہوں نے کہا محروخ میں ایک بڑی کروڈ سی مثال دینا چاہتا ہوں اصل میں جو گمراہ کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو لوگوں کو ہمیں educate کرنا چاہیے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کلبوشن یادیو پاکستان کے اندر ایک مجرم کے طور پر پکڑا گیا اور اس کو سزا ہو گئی اب بھارت کی آبادیہ سوہ عرب ٹھیک ہے وہ وہاں سے شور مچنا شروع ہو جائے کہ سوہ عرب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلبوشن کو واپس بھیج دیا چاہے چاہے وہ مجرمی ہے یہی حال نواز شریف صاحب کا ہے سپریم کورٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ نو ریفرنسز ہیں جن میں سے چار بلکل تیار ہیں تین ہفتے گزر گئے ہیں تین ہفتے باقی رہ گئے ہیں جس میں ہینیس کرائم ہے پرجری فورجری منی لانڈرنگ یعنی آپ نام لیجے کہ کون سا جرم ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو یہ ایڈوکیٹ کرنا جس طرح میڈیا پورا ریپورٹنگ کر رہا ہے ضرور کرے نمبرز اتنے لاکھ ہو گئے اتنے لاکھ ہو گئے جتنے مرضی لاکھ ہو جائیں لیکن اصل میں لوگوں کو یہ بتانا کہ پاکستان میں این آف ایز این آف اب کوئی چوری کرنے والا یہ جو اتصاب کا سارا عمل ہے نا اکاؤنٹیبیلٹی کا یہ میرے تک آنا چاہیے کسی کو نہیں بچنا چاہیے یہ زفر علی شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی فور آل ممکن ہو پائے کے لیے اتصاب سب کا ہو پائے گا اور اس میں میں صرف سیاستدانوں نہیں سر یہ جرنیلوں اور ججوں کا بھی پھر بات کرے اس کو بھی پھر وہ استعمال کرتے ہیں بسم اللہ تو ہوئی ہے بسم اللہ تو ہوئی ہے اور بڑے ٹاپ لیول پر ہوئی ہے ٹاپ لیول پر ہوئی ہے اکراؤنٹیبوڈ ہوگا اور میرا مطلب ہے میری تو خواہش بھی ہے مطالبہ بھی ہے نہیں ہوتا ہوا انظر آرہا ہے آپ کو سیاستدان کی رہت آپ کی کیا کہتی ہے اگر یہ بسم اللہ اور آغاز جو ہے ایک بڑے ٹاپ لیول سے ہوا ہے تو یہ یقین مجھے امید ہے اور میرا اندازہ بھی ہے اسیسپنٹ بھی ہے کہ یہ ضرور میں اس لیے کہہ رہا تھا ابھی آپ نے پوچھا یہ زرداری صاحب کا اب زرداری صاحب کی باری ہے مطلب ہے اور لوگوں کی بھی باری ہے یہ کیسے پرداشت کر لیں گے بیس کروڑ عوام جو ہم اور آپ پہنچ لوگ ہیں پر ایک ماضی رہا ادلیہ کا بھی ایک ماضی رہا ایک فیصلوں کا ماضی رہا مشرصہ بار بیٹھے ہوئے کس نے جانے دیا یہ آپ میرے دن کے آپ نے بات کی اب میرے دنے جانے دیئے کیا لاؤں سے آپ نے کہا تھا سیولین کیا سیولین بالا دستی سیولین بالا دستی باقی پچھلا پیریڈ آپ کو چھوڑ دو چار سال تو پانچ سال تو یہی ہو گیا آپ کی سیولین بالا دستی کرنے سے آپ کو کس نے روکا تھا تو کہتے ہیں اس سے پہلے گھر چلا جاتا آگر بالا دستی کی بات کریں ایک ٹویٹ کی اوپر ڈان لیکس پر کتنا ایشو یہ ہوتا ہے جنرل بن شرف صاحب کس کی وجہ سے نہیں جا سکے بات نہیں چاہیے اس کے لوگوں کو سمجھنا لگی ہو کہ مجھے تو بڑی اچھی تک سامنجھے کہ جنرل بن شرف صاحب کو باہر بیجنے والے کی سب سے بڑی جیباداری نواز شریف صاحب سب کہتے ہیں میں تو پہلے بھی کہہ دیئے ہونے چاہیے سب سر ہونے چاہیے کہ سوال نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا باقی یہی پر رکھ گئے یہ نواز شریف صاحب کی اوپر ہی ہے ہم تو دیکھ ہم تو پہلے سے سفر کر رہے ہیں پہلے دن سے ہم نے سفر کی ہم نے تو نواز شریف صاحب نہیں کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا ایک question یہ ہے کہ نیب کے chairman میں ریٹائر بھی ہو رہا ہے مذہب ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے نئے چیرمن نے بھی آنے اور ہونا چاہیے میں تو پہلے کہا ہے سب سب کو ہونا چاہیے عدالتوں سے فیصلے سب کے خلاف آئیں گے کیونکہ پہلے پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ جس کے خلاف بمتی ہوں گے وہ آئیں گے یہ تو کرپشن کی کیسز پینڈنگ ہیں ٹھیک ہے جو نیب نے آگے سپریم کورٹ اور اس کے علاوہ پنامہ میں بھی ساڑھے پانچ سا لوگوں کے نام ہے یہ ہوگا یہ election year ہے ایک سال باقی رہ گیا دیکھئے میں تو یہ کہتا ہوں یہ وہ سہر تو نہیں جس کا انتظار تھا یہ بڑی بڑی میننگفل میننگفل لائن ہے یہ وہ سہر تو نہیں جس کا انتظار تھا سٹارٹ نہیں ہوا اس کے مطلب آپ کو لگتا ہے کام یہ ہمارا سلیکٹیو یہ جو ایکاونٹیو اس ملک میں میں ان کا حامی نہیں ہوں نہ ان کا ورکر ہوں نہ ان کا ورکر ہوں مگر یہ دیکھئے جس دن بوٹو شاپ کو پانسی دینی ہوتی ہے ہم پانسی لگا دیتے ہیں جس دن میان نواز شریف کو فارح کرنا ہوتا ہے ہم فارح کر دیتے ہیں جس دن کچھ اور کرنا ہوتا یہ ٹارگیٹڈ ہے میرے اور آپ کے کیسز چلتے رہتے ہیں سالہ کام پیٹنک پڑھے رہتے ہیں ہم لوگ کیڑے مکوڑے ہیں ہم کیڑے مکوڑے ہیں مشرف والے تصاب نہیں کہ آپ ایک جگہ تک آ جائیں اور پھر آپ پیٹریارٹ بنا لیں اور کاف بنا لیں اور این اور غین اور میم نون بنا لیں اور پھر کہیں کہ بس یہ ختم ہوگی تصابی ہارس نواز سب کام شروع تو ہوا ہے لیکن یہ وہ سہر نہیں ماروخ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک سٹارٹ ہے بہت بڑا سٹپ یہ ہے کہ آپ کے متحد آفیسرز نے دے سٹوڈ دے شوڑ مورل کاریکٹر اور دے اپسولوٹلی فیر ٹرانسپیرنٹوں نے ایک انکواری کر کے اور سمیٹ پیپر کی ہیں دے دیڈ نوٹ ٹیک اینی پریشر ڈیٹ مینز کہ ایٹیز سٹپنگ سون ابھی جتنی آگے انکواریز ہوں گی پیچھے پوری عدلیہ کی سپریم کورٹ کا پورا پانچ رکنی بینچ تھا ادارے ابھی بھی سر اس طرح سے نہیں ہے اجاز چودی صاحب اگر عدلیہ پیچھے نہ ہوتی دیکھیں عدلیہ کیوں تھی یہ جی آئی تھی کہ پیچھے عدلیہ اس لیے تھی عدلیہ اس لیے تھی کہ پنامہ لے ایک زاکر ہی تو اتنا بڑا ادارہ تھا تو سر ایک سو کام کرنے ایسی آئی جینے اصل بات یہی ہے ایسی بات ہے یہ نہیں ہے اس ناٹھ لیکھ دیکھیں آپ ساٹھ دن تھے ساٹھ دن تو کسی سر گھدر جاتے ہیں سر کام دیر سال والا ہوئے ساٹھ دنوں پہ اجاز چودری صاحب ساٹھ دنوں میں کام کام ایسی بات یہ ہے ابھی یہ ٹائم لگے گے ٹائم لیمٹ پہ سب کام ہوئے جی 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 ساٹھ دری صاحب کے بارے میں پہلے عرض کیا ہے میرے محترم میں بہت ہی سینئر ہیں اسی طرح مرتضی صاحب تشریف رکھتے ہیں آج سے ڈیڑھ سال پہلے ان کی یہ رائے نہیں تھی آج یہ درمیان میں آگئے ہیں پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ جو میڈیا کا ایکسپلوئین ہے نا یہ جو کچھ پاکستان میں پچھلے بارہ پندرہ سال میں ہو گیا ہے روزانہ لوگ اس وقت سو چینل کے اوپر چار سو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اس سے پہلے لوگ نہیں سمجھتے تھے اجاز چودری صاحب اگر یہ لوگ ساری سمجھ بوچ کے بعد اجاز چودری صاحب ساری سمجھ بوچ کے بعد دوزار اٹھارہ میں پھر پی ایم ایلن کو ووڈ دے کر لے کر آتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے اس کو سمجھ بوچ کہیں گے آپ نہیں ایسا ہوگا آپ کی خام خیال ہی ہے نہیں ایسا ہوگا میں آپ سے ارز کر رہا ہوں ہم بھی زمین پہ رہتے ہیں اسمان پہ نہیں رہتے ہیں ایسا ہم نے نہیں جا رہا دیکھیں میں آپ سے ایک بات ذرا سن لیجئے اگر یہ شروع ہوئے نا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تحریک انصاف نے اپنے آپ کو پیش کر دیا انصاف کے لیے نا تو سارے لوگ اسی طرح اسی تحریک کو آگے لے کر آگے بڑھیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ صرف نواز شریف ہی دو آزار اٹھارہ میں کیا ہوگا اس حوالے سے زفر علی شاہ صاحب کی آج آن ریکڈ سٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں پھر اس کو ہم پلے کریں گے جب 2018 میں کوئی صورت آل بھی پہلے تو آپ کی سٹیٹمنٹ میں ذرا دیکھ لوں آپ نے کہا کہ دو آزار اٹھارہ میں اگر لوگ پھر منتقل کرتے ہیں سنیں 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 مسلم لیگ نون کو سزا ملی ہے درست مسلم لیگ نون ایک پر کھر پاڑ دی ہے تو وہ دس ہوتے زیادہ لے لیگی دس ہوتے کم لے لیگی ریٹورک کیا لیں گے لیکن اس کے بعد تو وہ کہیں گے دیکھیں جی غلط فیصلے تھے اسی لئے لوگ ہمیں منتخب کر کے واپس لے کر آئے بیانیاں تو یہ بنے گا نا پھر وہی آپ بات کو سمجھے پھر اسی نکتے پہ آگئی ہیں سر وہ کیا بیانیاں لیں گے یہ بھی تم نے دیکھیں گے کون ایسا نہیں ہونے جا رہا جب تک اس مسلم لیگ کے ساتھ این لگا ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہونے جا رہا این ختم ہو جائے گا بھلے یہ الیکشن اس ملک میں ہمارے ملک میں اس پاکس اور زمین پر یہ الیکس سائنس ہے اس سائنس میں اس کے اپنے تقاضے ہیں اس کے ڈائنامکس ہی اور ہیں تو اس میں آپ کوئی ایک کیمیکل ڈالیں گے تو اس کا ریزلٹ کچھ اور نکلے گا یہ پھر تھوڑے دن پہلے دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں دیکھیں میں شاہ صاحب کی بات آخری چند سیکنڈ کیونکہ جب روسفر ازگرانی کو ختم کیا انہوں نے تو ختم نہیں ہوئی راجہ شاہ آگئے تھے مقدم شاہ بودین آگئے تھے ان کو ختم کیا گیا پھر آگئے راجہ پردیش شرف تو سیاسی حقیقت کے طور پر پی ایم ایل اینڈ رہے گی اگر سزا نہیں ہوتی شباہ شریف کو شباہ شریف لیٹ کرے گا بلکو ٹھیک دیکھیں معروف اس پہ دیکھیں یہ جب تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے جب تک الیکٹرالر فارم نہیں ہوتی بائیو میٹرک سسٹم نہیں آتا چیف الیکشن کمیشن کی سسٹم چاہیے نہیں ہوتا یہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکو ہم مانے گئے لیکن ٹائم فریم بھی ہوگا ساں آپ بہر سے بھی ایک فکرہ سن لیں تحریک انصاف کی یہ رائے نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام کو پوری صورت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور پارلیمانی نظام کو بھی اپنے اسی صورت کے ساتھ بڑھنا چاہیے ہم قطن اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ الیکشن انڈیفنیٹ آپ دلے کر دیں لیکن سار اگر ایکٹورال رفارم نہ ہوئے تو یہ باتیں بہت زیادہ پہلے بھی ہو چکی ہیں آپ سسٹم بھی چلتے ہیں اگر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ سٹنگ مزیدی آدم کا ہے اس کو پتر تردار دیا گیا اس ملک میں اس سے پہلے عدالت کے ذریعے ایسا نہیں ہوا کرپشن کے اوپر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہوا ہے کمیٹی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں کیا ریفارمز آئی ہیں تمام میں مانوں کا شکریہ ٹرانس مشن کا سلسلہ یہی تک تھا میرے اور آپ کا ساتھ یہی تک تھا خبرنامہ اس کے بعد سلسلہ ہماری ٹرانس مشن کا جاری ساری رہے گا تمام میں مانوں کا اکمیٹ توہ پھر سے شکریہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ